عوض بلہ منشتان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ اے ایس ایف کا ریزلٹ جو ہے وہ اننونس ہو چکا ہے یعنی کہ اے ایس ایف کی رول نمبر سلپس آگئی ہیں انٹرویو والی جو لوگ پاس ہیں جن لوگوں نے انٹرویو میں کوالیفائی کیا ہے ان کی سلپس آگئی ہیں ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے سلپ نہیں آ رہی آپ کو شو نہیں ہو رہی نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے تو اس کا کیا حال ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے یہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ رول نمبر سلپس کو ڈاؤنلوڈ بھی کرنے کا طریقہ ہم نے سب سے پہلے آپ نے چینل پر بتایا تھا اور ریزلٹ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں تھوڑا سا بیزی ہونے کی وجہ سے کال سے جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس ہو چکا ہے لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا ویڈیو بنانے میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے سلپس ڈاؤنلوڈ کرنے کی جی تو جیسے آپ گوگل اوپن کال لائیں گے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے انٹرویو انٹرویو ڈاؤنڈ جوائن اس ایف ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ پی کے یہ آپ نے لکھ دینا ہے تو اب جیسے ہی یہ والا لکھیں گے تو سب سے پہلے جو آپ اوپر اوپر جو لنک آپ کو شو ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس طریقے کا پیج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے یا تو اپنا رال نمبر سلپ کے اوپر جو آپ کا رال نمبر تھا وہ والا انٹر کر دینا ہے اگر آپ کو رال نمبر نہیں یاد تو پھر آپ نے سمپل اپنا ایڈی کار نمبر لکھ دینا ہے تو جو بھی آپ لکھیں گے چاہے وہ ایڈی کار نمبر ہو یا رال نمبر سلپ آپ کا ریزلٹ شو ہو جائے گا تو میں یہاں پر رال نمبر سلپ کے اوپر والا رال نمبر سیو کر رہا ہوں رال نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ایم اناٹ روبوٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر تھوڑی سی ویٹنگ کے سامنا آپ کو کرنا پڑے گا ویڈی کو مکمل دیکھنا ہے مکمل دیکھیں گے تب ہی سمجھ جائے گی اگر کہیں سے بھی سکپ کر دیں گے تو آپ کی رول نمبر سلپ میں مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو نورو کارڈ فاؤنڈ کا پرابلم دیکھنے کو ملے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے آپ سرچ کے اوپر آپ نے اوکی کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ سرچ کے اوپر اوکی کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ آ گئی ہے آپ آپ نے اس کے اوپر پرنٹ میں انٹرویو سلپ اس کے اوپر اوکی کرنا ہے تو آپ کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ اس کا پرینٹ آؤٹ آ جائے گا یہ والا طریقہ ہے اگر آپ کے پاس اب دوسرا میں چیک کرتا ہوں اگر آپ نے ٹیسٹ بھی دیا تھا لیکن آپ کے پاس آ رہا ہے نو ریکارڈ فاؤنڈ اس کا اگر آپ کے پاس نو ریکارڈ فاؤنڈ والا آ رہا ہے یا نارٹ شارڈ لسٹڈ آ رہا ہے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا حل ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے اس کا جواب اب دینے میں جا رہا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہاں پر آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کیا یہ میں نارٹ روبوٹ کے اوپر کلک کیا تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں سرچ کے اوپر اوکی کرتا ہوں تو جیسے ہی سرچ کے اوپر اوکی کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں نو ریکارڈ فاؤنڈ نارٹ شارڈ لسٹڈ فار انٹرویو آر نارٹ ریجسٹڈ یہ باری پرابلم جو ہے کن لوگوں کے پاس آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے اور اس کا کیا حل ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے پاس آ رہی ہے پرابلم یہ ان لوگوں کے پاس پرابلم آ رہی ہے جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں یا پھر وہ ہیں تو پاس لیکن ان کا میرٹ نہیں بننا انٹرویو کے لیے یہ ان لوگوں کے پاس آ رہی ہے پرابلم اب تیسری بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کافی ویڈیوز دیکھیں گے فیک ویڈیو ہو گی کہ ایسے کریں یہ کریں یہ کریں سب کچھ کچھ بھی نہیں ہو نا ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس یہ والا پرابلم آ رہا ہے ان کا کوئی حل نہیں ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی سلپس جو ہے وہ انٹرویو سلپس آ رہی ہیں جن لوگوں کے نمبر اچھے تھے جو پاس سے ان لوگوں کو وہ انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انٹرویو میں وہ پھر شارٹ لسٹ کریں گے اور اس کے بعد جتنی ویکنسیز ہوگی اتنی پر ہی لوگوں کو بلایا جائے گا یعنی کہ اب ایک سیٹ کے اوپر پانچ آدمی کو وہ بلا رہے ہیں ٹیسٹ تو ہزاروں نے دیا تھا لیکن انہوں نے میرٹ بنایا جن کے سب سے زیادہ نمبر تھے ایک سیٹ کے اوپر پانچ لوگوں کو بلایا ہے انہوں نے پانچ لوگوں میں سے ایک کو وہ سلیکٹ کریں گے اور چار کو ریجیکٹ کر دیں گے تو جیسے کہ پہلے فیزیکل ٹیسٹ کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا تھا اور کچھ لوگوں کی رول نمبر سلپس بھی یہاں پر اناؤنس نہیں ہوئی تھی تو بالکل یہ وہی سیم پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ جن لوگوں کے پاس یہ پرابلم آ رہا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے بس اللہ سے امید رکھیں ان کے حق میں اس سے اچھی جوب ہوگی پرشان نہیں ہونا چینل کو دیکھتے رہیں اس چینل کے اوپر جوبز کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو جوبز کی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ